کیجئے اور جو جذبات ہیں ہمارے یہاں ممبران کے یہ بھی یہ دونوں سائٹ کے ممبران کے یہ بھی پہنچائے جائیں جی مائک کھولے قدیاء اور صاحب زادہ صاحب نے جو بات کی میرے خیال میں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وعدنیت پہ اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے اوپر ہمارا ایمان کامل ہے اور اس کے لیے آقا کی حرمت کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہم میں سے ہر شخص کے رگوں میں دوڑنے والے لہو سے ہمیں یہ حرارت ملتی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے گستاخوں کی حوصلہ افضائی ہو اور انہیں حوصلہ ملے کہ سرزمین پاکستان جو کہ کلمے کے نام پہ بنا ہے اس میں وہ اس طرح کے کام کر سکے لیکن میرے خیال میں جب بات آئین اور قانون کے دائرے میں آتی ہے تو ہم سب کو ایک باشعور اور ایک سجیدہ شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بھی فرض ہے کہ اس کو پہلے دیکھا جائے پڑھا جائے ڈسکس کیا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر رائے دی جائے میرے بھائی ہیں مجھے یاد ہے میرے کچھ ساتھی جو ہیں ان کے استاد بھی رہے ہیں سبزادہ صاحب کے لا پڑا بھی ہے جناب نے 295C کے حوالے سے جو بات اب بھی کر رہے تھے میں صرف ایک وضاحت کیونکہ فلور آف ہاؤس پہ ہوئی ہے بطور وزیر قانون میرا یہ فرض ہے سبزادہ صاحب 295C صرف آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے باقی سیکشنز ہیں پی پی سی میں لیکن میں ایک تصیح کرنا چاہتا تھا انہوں نے بات کی آئین کو ری رائٹ کرنے کی یہ بات بھی درست ہے اور میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ عدالت کو چاہے وہ عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمہ ہو انہیں آئین کی تشریح کا اختیار جو ہے وہ تو پوری ایک برادر کونسٹیشنل سکیم میں ہے لیکن آئین کو ری رائٹ کرنے کا یا آئین کی حیث تبدیل کرنے کا یا آئینی شکوں میں لکھی ہوئی چیزوں کو ایک نیا رنگ دینے کا اختیار نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ بیعث بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے ماضی میں بھی کچھ ایسے ڈیسیئنز آئے اور فیوچر میں بھی آئیں گے کہ انڈر ڈی کلر آف انٹرپٹیشن آف ڈی کونسٹیشن تشریح کرتے کرتے ہم کئی دفعہ آئین ری رائٹ کر دیتے ہیں مثالیں آپ کے سامنے ہیں آرٹیکل تری سٹھ اے کے بہت سے جو کیا کہتے ہیں وکٹمز ہیں وہ اس ملک میں ہیں کہ جس میں یہ لکھ دیا گیا فیصلے میں کہ جی ووٹ ڈالا جائے گا گنا نہیں جائے گا اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی میں اس موضوع کے حوالے سے کوئی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کہا کہ اسے ڈسکس کریں جی بلکل کرنا چاہیے اسے لائنڈ جسٹس کی کمیٹی میں اگر آپ ریفر کرتے ہیں کسی سٹیج پہ وہ ضرور دیکھیں لیکن یہ بات بھی ہمیں سنجیدہ اور باشعور شہری ہونے کی حسیت سے دیکھنی چاہیے کہ آیا ریاستی نظام کی موجودگی میں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قتل کا فتوہ جاری کرے اور وہ بھی منصفِ اللہ کے بارے میں یہ بھی یہ چیزیں بھی ہمیں ڈسکس کرنی ہیں اور اس لئے میں نے کہا کہ جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں ہمارے سینے منور ہیں ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی ہے آقا کی غلامی کے لئے اور ہماری جانے حاضر ہیں ہمارے پیارے آقا کے لئے لیکن جب یہ معاملہ آئین اور قانون کا آئے تو پھر جذبات کے ساتھ تھوڑا سا شعور اور عقل سے بھی سر ہم نے سوچنا ہے اس لئے میں ارز کروں گا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سارے عیوان کی ایک رائے ہے یہ رائے بھی ہے کہ آقا کی حرمت پہ اگر آنچ آئے گی تو آواز بھی اٹھائیں گے ہاتھ بھی اٹھائیں گے لیکن یہ رائے بھی ہے کہ عقل اور ہوش کے ساتھ پہلے چیز کو پڑھا جائے گا دیکھا جائے گا پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ وہ عمل درامت کرے کیا کرنا چاہتی ہے اس میں ریویو جائے گا اس میں نظر سانی جانی ہے اس میں ریزولوشن جانی ہے ساؤس سے کیا جانا ہے یہ مشاورت کے بات تہہ کرے لیکن ریاست پاکستان میں کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ گھر بیٹھ کے یا مجمع میں کھڑا ہو کے قتل کے فتوے جاری کرے ہمارا ملک ایک قانون کے تابع ہے آئین پاکستان میں ایک طریقہ کار درج کیا گیا ہے اس کے اوپر ریاست کی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے آج کوئی ایک زد پہ ہے کل کو کوئی ایک اور زد پہ ہوگا تو ہمیں اس پہ بھی بڑی کلیریٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا تو اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا قانونی ایشو ہے جس کو ڈسکس کرنے کے لیے زیادہ بہتر اور اپروپریٹ ہوگا اگر یہ ساری جماعتیں اگر آپ جیسے بزنس ایڈوائزری کے ایک شکل ہے ساری جماعتوں کے نمائندگی ہے وہ اصحاب بیٹھ چائیں لاؤ اڈ جسٹس کی کمیٹی کو سونپتے ہیں ذمہ داری وہ بیٹھ چائیں اور اس کو اگزامن کر لیں کئی دفعہ پہلی ریڈنگ میں جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں میرے بڑے سینئر روائرز استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ساری عمر اسی کام میں گزاری کئی دفعہ فرس ٹریڈنگ میں آپ وہ بیننگز نہیں لے پا رہے ہوتے تو یہ سارے انگلز ہمیں دیکھنے چاہیے سر یہ ایک بڑا ذمہ دار ایوان ہے ایپکس فورم ہے ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے پارلیمان میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں سے جو بات جناب سپیکر ہو وہ مستند ہونی چاہیے وہ شریعت کے آئین کے اور قانون کے آئین مطابق ہونی چاہیے ہم سب کے جذبات ایک جیسے ہیں لیکن جو میری عرض یہ ہوگی سب دوستوں کو کہ اسے ایک دفعہ اگزامن کر لیا جائے اس کے بعد اس پہ ایک ریزولوشن پاس کی جائے وہ چار دن بعد ہو سکتی ہے دو دن بعد ہو سکتی ہے جو یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کرے بہت شکریہ ہنیف عباسی صاحب